بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے رزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹیوی فکر اور خوش شام دی آج ہم جدید ترین علوم کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی خوشی کریں گے کہ چاہے وہ انفرادی زندگی ہو چاہے وہ قوم کی زندگی ہو اس کی کامرانی اور شکست حضابیہ نگاہ اور شوالے سے حداف آپ نے اپنے کون سے محصر ہوتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے مطلوب اور مقصود کی ادارشات سامنے رکھنے کی خوشی کریں گے رائے امان ایک ایسی چیز ہے اور یہ اتنی طاقتوار ہوتی ہے اس سے قومی زندگی کے بڑے بڑے حاصل وحصارے ہوتے ہیں حاصل وحی ہوتا ہے جن حداف کی تلاش میں جد و جاہد میں مطلوبہ محصول سبلاغ کی معاملت ملے اور اگر نہیں ملتی وہ ملنے سے رہ جاتی ہے جب ملتی ہے تو رائے امام مقرر حداف کے مطابق بنتی ہے اس سے قومی زندگی کے بڑے بڑے حداف حاصل ہونا مشکل نہیں رہتا تاہم یہ ذہن میں ذہن نشین رہے رائے امام کی تشکیل کو بڑھ کرار رکھنا ایک بہت ہی حساس عمل ہے اور یہاں یہ بھی ذہن نشین کرنا پڑے گا کہ اپنی اطلاعات یقین تجزیوں اور وامی بیانیوں کے زور پر ہم اپنی ایسی پوزیشن خود بنا لیتے ہیں تو رائے امام بقول نکارہ اخدا کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور تبدیلی اور نائے مقصد کے حصولات کے لیے ایسی راہ بنتی ہے جس کی راہ میں تنگو دو تو ہوتی ہے ریکافٹیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ وہ اور رستے نہیں رہ سکتے آپ کے سامنے ہم پاکستان کی جندہ مسار رکھتے ہیں جب مسلمانوں نے اپنی بیردچک نکارہ اخدا پان جانے والی زوردار رائے امام پر قیم ہوا تو ہمارا کافلہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو گھوار کے منٹو پارک جا پہنچا تو ہم نے قائد اعظم کی قیادت میں احسان نکارہ بچایا وہ بنانے کی ختمی پوزیشن لے لی اور پھر یونڈ کارہ ایسا بجا بچتے بچتے پاکستان بنانے کی ختمی پوزیشن لے لی اور اس کے نتیجے میں عظیم پاکستان حاصل ہو گیا یوں میرے دوستو ایک سال میں ہی پاکستان چتیم ہو گیا اور اپنے ہی پیدا کیے جملہ سیاسی سماجی معاشی اور امراض میں مبتلا ہونے لگا اور یوں شروع دن سے ہی دشمنان کی نظر بعد بھی اس نوجوان پاکستان پر تھی اور ان کے مضموم مضائم بھی موجود تھے اور بیجان درونی برونی سازشوں ودہتوں اور دمکیوں نے آن گیرا آخر کا وہ اٹھائی سار بات ٹوٹ گیا اور جو باقی ماندہ ہمیں ملا وہ اس کی بھی بخیے ادھرے ہوئے تھے مگر پھر بھی یا سب بھی محور ملا وہ زندگی گزارتے گزارتے اور جیسے تیسے پلتا بڑتا ہوا مرد کمسنی کی ہی ہے اقوام کی زندگی میں عشر سال اور صدیان شروعوں کے برابر ہوتی ہیں ہم جو ہم اثر کے ساتھ عمر پیاری کو پہنچا تو پھر نکارہ اے خدا بنجنے کی وعدیں شروع ہوئیں اٹھ طرف سے وعد مسلسل اور زوردار نکارہ اے خدا بچتا بچتا ہم سن رہے ہیں میرے عزیز دوستو چوہتر سال گزرنے کے بعد بھی ہماری اتنی ہی پوٹیشنل ہے اور قوم نے گرتے پڑتے آگے بڑھتے ہوئے ان تمام بیماریوں میں رہ کر بھی ہم ایکمی طاقت بن گئے اور اس کو ایسا بدنصیب نہیا اب ہمارے ملک کی ترقی اور کامیابی اور دوال ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے ہاتھ میں آگیا ہے اور اس ڈیجیٹل میڈیا نے میڈیا منجمنٹ چاہے وہ الیکٹرونک ہو چاہے وہ پرنٹ ہو اس کو تو آخری تکانے پر لگا دیا کہ پاکستانی قوم جس کا ساٹھ فیصد چاریس سال تک کا تبکہ کوئی رائے سازی سے متاثر ہونے کی بجائے خود رائے ساز بن گیا اور اس طرح ڈیجیٹل میڈیا اپنی دوردار جواب و دلائے کے بعد ایک اپنی مخصوص جگہ بنا چکا بلکہ اس نے مخواہ سنبھال لیا اور اس کے دوسری طرف ساتھی قوم کے رائے سازی کیمر میں و داخلت اور سازش سے بنی رائے کو بھی سپورتاز کرنا اس کا کام بن گیا میرے دل دوستو اس وقت مین سٹریم میں میڈیا کا اپنا رویہ مجبوریاں اور اور مشکلات ہیں اور اس کا ساتھ بارت بھی ہم پر بڑا ہمراکار کے ساتھیوں نے اسے بھی سیکللر سے بنیاد پرست بنا دیا اس میں پاکستانی قوم نے براک مار کیا ایک ہی رات میں اپنا دل و دماغ نکال کر بحیر رکھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا اور دو تین دنوں میں ہم نے ایسی پوزیشن لی اور دشمنان پاکستان نے بڑی مداخلت اور پاکستانی قوم کو تقسیم در تقسیم کرنے اس کے سفرے پر ہونا نے کام کر دیا لیکن سچے کھرے کروڑا پاکستانیوں نے ایسی پوزیشن لی اور ایسی مجبورت لگ رہی ہے جو اس کے راہ میں جو بھی مسائل آئیں جو بھی پیدا ہوں جو بھی رکافتیں ہوں جو بھی مشکلات ہوں آ رہی ہیں مگر اللہ کے فضل سے یہ جلد ہی ہٹ جائیں گی سوچل میڈیا پر بزینے والا نکارہ خدا تنگ دکھاتا ہوا روم دے رہا ہے جو ہماری بڑی بڑی پاپولر سیاسی انتظامی طاقتیں اور ہیاسی اسکری کھومتے نہ کر سکیں وہ یہ ڈیڈیٹل میڈیا نے ایسا نکارہ بجایا اور سب جیلوں کا حن مدوم ہو رہا ہے پارس کے برقس باری خدی سچی پاکستانی ذہنیت سے بنی ہوئی رائے آمہ نے نکارہ خدا کی شکر اختیار کی اور بارتی رائے آمہ نے امبانی گروپ کی مالی معاملوں سے تشکیر پانے والی رائے آمہ کے زور پر سیکلہ سے مذہبی جنونی میں رنگ دنگا گیا پاکستان تو پہلے ہی مذہبی جنون پر جماعتوں کے گیرے میں آیا ہوا ہے ان کے ویسے دیکھتے دیکھتے سیاسی کوتے ہیں اور قومی موک کے بڑے بڑے چیک ہرڈر بھی اس نے کھدا کیوں بجنے کو سنیں کھدا رہا سمجھیں اور اپنا اس کے مطابق اپنا کھدا رہا کریں میرے دید دوستو اس وقت دشمن بہت ہی حشیار ہے اور یوں پارا دشمن آپ لوگ سب جانتے ہیں کیا وہ مسلمان ہوں کیا وہ کرسل ہوں اس وقت ہمارے سوشل میڈیا میں وہ گفت چکا ہے اور اپنے تید و ترار حملوں سے پاکستان کی سارمیت کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور پکڑے بھی گیا ہے پھر بھی مجھوڑ ہے اور میری دوستو وہ دشمن آپ کے سامنے کئی کئی رنگ رنگ بدلیں گے پھر بھی سنو کیا وہ من کا کالا ہو کیا وہ تن کا سفیاد ہو کیا وہ برمن ہو کیا وہ اور ہو یہ سب پاکستان کا دشمن ہے اس وقت بھی پاکستان میں احسن نکارہ باج رہا ہے اور ہمیں خوشیار اور خوشیار کر رہا ہے مگر پھر بھی پھر بھی مجھوڑ ہے میرے تیز دوستو اپنے کان دیل کھولو دشمن حملہ آور ہے خبردار لیکن سنو میرے دوستو نکارہ اکھڑا کی واد سنو اور یہی واد اسی واد خلق کو نکارہ اکھڑا سنجھو میرے دیل دوستو پاکستان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اس وقت پاکستان ایسی مشکلات میں اور درونی طور پر بھی درونی دور پر بھی ایسی چکروں میں آیا ہوا ہے یہ سیاسی لیڈران کچھ ذرا بھی ساس نہیں پاکستان اس وقت کس مقام پر ہے پاکستان اس وقت اپنی سالمیت کی رہی لڑ رہا ہے اور سیاسی لیڈران وہ دارتوں کو دانے دے رہی ہے دارتوں پر ہمراہ کر رہی ہے اور شاملیوں پر ہمراہ کر رہی ہے میرے دیل دوستو اگر یہ ملک رہے گا یہ سیاسی جماعتیں رہیں گی دارا پاکستان کے اوپر رحم کرو یہ جتنے بھی سیاسی لیڈران ہیں میرے دیل دوستو ایک بار پھر خوشیار ہو جاؤ اور سنو سنو دعا کی بات سنو واضح خلق کی دعا کو سمجھو ہمارے دارا پاکستان کے اوپر ساری مسکران دوسر ماتے ہوگے اپنے خفتوں مام میں رکھتے ہوگے اس عظیم ملک کو مفہود رکھیں اسی کے ساتھ ہمیں یاد دیں اگر مارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکش میں جاتے ہوگے ناک ٹیوی فورڈ کو سبسکرائب کریں میرے دید دوستوں جاتے جاتے بیادہ ایک ایک اون کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ پتازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں کسی کے ساتھ ہمیں یاد دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خوب